بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم جی آئیو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بخشے اور ہمارے والدین تمام مسلمانوں کو اور ہمارے گناہ معاف فرما دے ستائیسویں رات آنے والی ہیں رمضان کی مبارک رات لائلت القدر قدر کی رات شب قدر قبر کا عذاب باب عذاب قبر کا واقعہ تین لڑکیوں کے باب پر ہونناک عذابی قبر حضرت حارس بن نحان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر قبرستان جایا کرتا تھا یہ میرا معمول تھا میں وہاں جاتا ان کے لئے رحم و دعا کرتا اور گور و فکر میں مشغول ہو جاتا میں قبر والوں کو محاطب کر کے کہتا اے قبر والوں دنیا سے تمہارا نام و نشان میٹے چکا لیکن تمہارے گناہ نہیں میٹے تم نے بسیدہ گروں میں ڈیرے لگا لیے پس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہیں اس کے بعد میں قبرستان میں موجود ایک قمبت کے سائے میں چلا جاتا وہاں کچھ دیر کو سستانی کے لئے لیٹ جاتا وہ قمبت دراصل ایک قبر پر بنایا گیا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جیسے ہی قمبت کے سائے میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک صاحبی قبر میرے سامنے ظاہر ہوا اس کی گرتن میں زنجیر تھی آنکھیں نیلی اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری بربادی اے دنیا اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں اللہ کی قسم مجھ سے ان لذات اور حطاؤں سے مطلق پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں جگڑوایا اور مجھے گرک کر دیا تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا یا میرے گار والوں کو میری اس حالت کی حبر دینے والا آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی یہ ہونک منظر دیکھ کر میں اس قدر حفظہ ہوا کہ کیوں لگتا تھا جیسے سانس رک رہا ہو میں جلدی سے گار پہنچا اور ساری رات یہی سوچتا رہا صبح ہوتے ہی گار والوں کو اس سے مطلق بتایا اور پھر قبرستان کی طرف چال دیا میں سوچ رہا تھا کہ شاید قبر پر اس کا کوئی گار والا آئے ہا ہو تو اسے سارا واقعہ بیان کروں تاکہ وہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں یا کچھ صدقہ وغیرہ کریں آپ فرماتے ہیں کہ میں معمول کے مطابق اسی گنبت کے سائے میں بیٹھا تو مجھے پھر نید آگئی پھر مجھے وہی شخص دوبارہ دکھائی دیا آج اسے موں کے بال گسیٹا جا رہا تھا اور وہ بلاندہ آواز سے پکا رہا تھا ہائے ہلاکت دنیا دنیا میں میرے عمال پورے اور عمر طبیل تھی مجھ پر اللہ صحت نراز ہیں اگر مجھ پر رحم نہ کیا گیا اور مجھے عذاب سے نہ بچایا گیا تو میرے لئے ہلاکت اور بربادی ہیں یہ دیکھنا تھا کہ میں پھر خوف سے بیدار ہو گیا یہاں تاکہ تیسرے دن بھی مجھے وہی شخص دکھائی دیا اور اب کے بار اس کے قدموں کو باندہ جا رہا تھا اور وہ پکا رہا تھا دنیا والے مجھ سے کتنے بحبر ہو چکے ہیں مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے سب اسباب اور ہیلے ہتم ہو چکے ہیں اللہ مجھ سے نراز اور صحت نراز ہیں رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر میرے خوف سے آنکھیں کھل گئی ابھی میں نے وہاں سے لوٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ میں نے دیکھا تین خوبصورت جوان لڑکیاں اس طرف آ رہی ہیں میں فوراں وہاں سے اٹھا اور قریب ہی چھپ کر بیٹھ گیا سب سے پہلے چھوٹی لڑکی نے آگے بار کا سلام کیا اور کہنے لگی اے باجن آپ نے صبح کیسے کی آپ یہاں کیسے رہتے ہیں اور آپ کا رکنا یہاں کیسا ہے آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور ہم آپ کی حبر گیری کرنا بھول گئے ہم آپ کے گم میں نڈال ہیں اور آپ سے ملنے کا بہت شوک ہے اس کے بعد وہ رونے لگی اور خوب روئی حتیٰ کہ دوسری دونوں بھی آگے بڑھ گئی اور کہنے لگی یہ ہمارے اس باب کی قبر ہیں جو ہم پر بہت شفیق اور مہربان تھا اللہ آپ کو اپنی رحمت سے خوش رکھے اور آپ کو اپنے عذابِ قبر سے اور شار سے محفوظ فرمائے اے باجن آپ ہماری حالت کو دیکھ تو لیتے کہ اور غمگین ہو جاتے آپ کے بعد مردوں نے ہمارے چہروں کو نوچ لیا ہیں جنہیں آپ دھامپا کرتے تھے حضرت حارس علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ان کی یہ دکھ بری باتیں مزید نہ سن سکا اور تیزی سے ان کے پاس گیا اور کہا اور تیزی سے ان کے پاس گیا اور کہا اے لڑکیو تمہارا باپ بہت غم زیادہ ہے اور بہت غم میں ہیں اس کے بعد میں نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا یہ سننا تھا کہ وہ مزید گریہ وزاری کرنے لگی اور زیادہ چیہو پکار کرنے لگی حتیٰ کہ وہ روتی ہوئی گھر کو واپس لوٹ گئی میں ابھی وہاں سے نکلا اور گھر واپس آ گیا اکلے دن میں پھر حسبِ معمول وہاں پہنچا اور اتفاق سے مجھ پر ایک مرد پھر وہی شخص ظاہر کیا گیا وہ اس بار حسین و جمیل حوبصورت اور صحیح حالت میں تھا اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے اور اس کے پاس خدام اور غلام تھے میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں کہنے لگا میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے اور میری بیٹیوں کو اس کی اطلاع دی تھی جب وہ گھر واپس پلٹی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گرگڑانا شروع کر دیا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اپنے پیاروں کا اپنی باتوں کا اللہ حافظ